جے گے ٹیچرز فورم کے ادھیاک ششفاق احمد شاہ اور تاریخ احمد صوفی پروکتہ بارہ مولا نے وارشی ستھانانترن ڈرائیو دوہزار تئیس کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کا بھی کوئی واجب کارن ہوگا تو ہم اس کا مسئلہ سی ای او تک پہنچائیں گے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ سبھی ستھانانترن اینویل ٹرانسور ڈرائیو کے تحت کیے گئے ہیں جو ہے وہ وہ طریقہ کار ختم ہوا اور آن لائن میں جتنے بھی اساتیزہ نے اپلائی کیا تھا اس میں سے سات سو تیران جن کا میچور سٹے تھا جو اینویل ٹرانسور ڈرائیو کا جو کرائیٹیریا ہے جو اس کی گائیڈ لائن سے جو اس کی انسٹرکشن سے ان کے تحت ایک لسٹ اجرا کیا گیا ہے جس میں زون ون میں زون ٹو کو ڈالا گیا ہے اور اس طرح سے پانچ زونز بنائے گئے تھے ون ٹو این ٹری ون پائیو اور اس ٹرانسور کو اسی پالسی کے تحت اجرا کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جند ہمارے اساتیزہ کرام نے جو اپنے کنسرنز رکھے ہیں ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جو ٹرانسور ڈرائیو ہے ایک اچھی اچھی ڈرائیو ہے ایک اچھا طریقہ کار ہے اور ہم نے کل ہی سیو صاحب کے ساتھ بات کی ہیں اس سلسلے میں اور ہمارے جو سیو صاحب ہیں بلویر سنگ رہنا انہوں نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی انجسٹس ہوئی ہے کسی کے ساتھ ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اوورال جو ہمارا جو یہ ٹرانسور ڈرائیو ہے یہ بہت ہی سکسپل رہا ہے اور ہم اس کی بڑپور حمایت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنے کمیشنر سیکرٹری صاحب کو علو کمار جی کو اپنے ڈریکٹر صاحب کو تصدق حسین صاحب کو اور اپنے زلی آف سلام کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلی بار اتنے بڑے پائمانے پر یہ ٹرانسور کی ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی ٹیچر کو دفتر کے چکر نہیں کٹنے پڑے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی استاد جو ہے اس کو دفتر کے چکر نہیں کٹنے پڑے ہیں اور ان کو جو انہوں نے زونیشن کی ہے جس کا جو جتنا سٹے تھا پانچ سال چھ سال یا کچھ اس اسادیزہ کرم جو دس سال سے بھی کہیں پر تھے ان کا بھی ٹرانسور ہوا ہے اور اس سلسلے میں ہیومن ایرر ہو سکتا ہے ٹیکنیکل ایرر ہو سکتا ہے جس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے سویو صاحب نے ہمیں برپور آشواصن دیا ہے کسی کے ساتھ انجسٹس ہوئی ہے ایس پر اینیوال ٹرانسور ڈرائو جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے لیکن اگر کسی کا جنیون نہیں ہے وہ تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس کا جنیون ہوگا خاص کر فیمیلز کا اگر کسی کو مسئلہ ہوگا کوئی ایکیوٹ ڈیزیز میں مفتلا ہے کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے جو جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہے جس کو چار مہین ہے یا پانچ مہین ہے اور ایس پر جو ہماری پالسی ہے اینیوال ٹرانسور ڈرائو اگر اس کے زمن میں وہ آتا ہے تو سیو صاحب نے کہا کہ میں اس کا دیکھ لوں گا تو اس کے لیے اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اس سال آن لائن ٹرانسور ڈرائو ہوئی جتنے بھی ماکمیں ہر ایک ماکم میں ایک ڈیڈ لائن تھی کہ ویدن دس پیریڈ آپ کو یہاں پہ ٹرانسور کرنے ہیں اور اسی سلسلے میں ہمارے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آج پہلی بار یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارے جو پرنسپل سیکٹری علو کمار سر جی انہوں نے ایک ہسٹری یہاں پہ قائم کی کہ اینیوال ٹرانسور ڈرائو نام کے نام پہ انہوں نے یہاں پہ آن لائن ٹرانسور ہوئی اور یہاں پہ کیا تھا ایک زونیشن ہوئی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ with the consent of our chairman مہدبین خان سب ہم نے علو کمار سر سے meeting کی ہماری پرنسور پریزیڈنٹ ساتھ تھے جنرل سر سب کے سب ساتھ تھے وہاں پہ اور ہم نے بازابتہ طور پر ایک زونیشن وہاں پہ ہمارے department نے کی یہاں پہ ہمارے district میں بھی اٹھارہ ایڈوکیشن زون ہے لیکن transfer کے لیے policy کے لیے خالی پانچ زون بنے وہاں پہ زون one زون second زون third fourth and five اور یہاں پہ بالکل policy پہ آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے ہم آپ کے پاس کیوں آئے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انیسرلی کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں کی کوش کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کے بارے میں اے بی سی ڈی بھی پتہ نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید آفسر میں corruption ہوا شاید یہ جو آفسر لوگ ہیں یہ انکمپیٹنٹ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بینگ سپوکس پرسنٹیچرز فورم ہمارے سارے